اچھا دس کے ہم لوگ پڑھنے والے ہیں راشان بگیان راشان بگیان کا پہلا پارٹ جس کا نام ہے راشانی کا فکریہ اوہم سمی کرن ٹھیک ہے تو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں کہ فکریہ کیا ہوتی ہے یا فکریہ کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے بارے ہم لوگ سمجھیں فکریہ کیا ہے کبھی کبھی ہم لوگ دیکھتے ہیں اپنے آس پاس کہ ہم لوگ گھر میں رہتے ہیں یا اسکول میں رہتے ہیں یا کہیں بھی رہتے ہیں تو دیکھتے ہیں اچانک موسم بدل جاتا ہے باریس ہونے لگتی ہے یا اولے پڑھنے لگتے ہیں یا کوہرہ آتا ہے یا کبھی کبھی دیکھتے ہیں اپنے گھروں کے باغوانی میں پسپ جو پھول ہوتے ہیں وہ پھلانے لگتے ہیں ان میں پسپ لگنے لگتا ہے اور برپ پگھلتا پگھل کے درو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دہی بنتی ہے دوسرے دہی بن جاتی ہے تو یہ ساری کریائیں کا کہلاتی ہیں ہماری ابکریہ کہلاتی ہے ٹھیک ہے یہ ساری کریائیں کا کہلاتی ہیں ابکریہ کہلاتی ہیں تو ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ ابکریہ کیا ہے ایسی کریہ جس میں کسی پدارت کے بھوتک اور راسانی گڑوں میں پریورتن ہو جاتا ہے تو اس کریہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں ابکریہ کہتے ہیں یا پھر سے لوگ بول سکتے ہیں دوسری طریقے سے بات کہ ایسی کریاں ہیں جن میں کسی پدارت کے گڑوں میں پریورتن ہونا اب کریا کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو ہم لکھ سکتے ہیں اب کریاں کسی کہتے ہیں ایسی کریا جس میں کسی پدارت کے گڑوں میں پریورتن ہو جاتا ہے پریورتن ہو جاتا ہے تو اس کریاں کو اب کریاں کہتے ہیں تو اس کریاں کو اب کریاں کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی کریاں جس میں کسی پدارت کے گڑوں میں پریورتن ہو جاتا ہے تو اس کریاں کو اب کریاں کہتے ہیں اگر ہم ایکجامپل لیں تو بول سکتے ہیں جہاں جہاں ہے بادل کا بننا بادل کا بننا کوہرے کا بننا ٹھیک ہے باری سونا دودھ سے دہی بننا آدھی ساری عفقریہ آئے ہیں ٹھیک ہے یہ سب ہماری کیا ہیں عفقریہ آئے ہیں تو عفقریہ ہماری دو پرکار کی ہوتی ہے عفقریہ دو پرکار کی ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلا ہوتا ہے بھوتک عفقریہ فیزیکل ریاکشن ٹھیک ہے پہلا ہمارا ہے بھوتک عفقریہ فیزیکل ریاکشن بھوتک افگریہ کیا ہوتی ہے اس افگریہ میں پدارت کے کیول بھوتک گڑوں میں پریورتن ہو جاتا ہے تم لوگ بول سکتے ہیں کہ پدارت میں ہونے والا ایسا پریورتن جن میں ان کے بھوتک گڑوں میں پریورتن ہو جاتا ہے پرنت ان کے راسانک سنگھٹن میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے تو اس قریہ کو ہم بھوتک افگریہ کہتے ہیں یا بھوتک پریورتن کہتے ہیں بھوتک پریورتن میں پدارت کی عوستہ بدل جاتی ہے جیسے وہ دروہے تو گیس ہو جائے گی گیسے سے ٹھوس ہو جائے گی تو ایسا پریورتن ہوگا یا پھر اس کے آکرتی میں پریورتن ہو جائے گا یا اس کے رنگ میں پریورتن ہو جائے گا یا اس کے چمبکت گڑ کا پریورتن ہو جائے گا تو یہ سب ایسا پریورتن ہونا ہمارا بھوتک گڑ کے انترگت آتا ہے تو ہم لوگ بول سکتے ہیں پدارت میں ہونے والا ایسا پریورتن جن میں اس کے بھوتک گھڑوں میں پریورتن ہوتا ہے بھوتک گھڑوں میں پریورتن ہوتا ہے کنتو اس کے راسانک سنگھٹن میں کوئی پریورتن نہیں ہوتا کوئی پریورتن نہیں ہوتا ہے تو اس کریا کو بھوتک ابکریا کہتے ہیں اگر ہم اگزام پر لیں تو دیکھیں تو برف سے جل کا بننا برف سے جل کا بننا دیکھو برف ہمارا کیا ہوتا ہے سالیڈ اور جل ہمارا کیا ہوتا ہے لیکویٹ تو برف کا بھی ستر اسٹو ہوتا ہے جل کا بھی ستر اسٹو ہوتا ہے لیکن یہاں پر برف ہمارا سالیڈ ہے اور یہاں پر جل ہمارا لکوڈ ہے دونوں کا سنگھٹن دونوں کا راسانک سنگھٹن کیا ہے سیم ہے تو ایسی کریا ہم کیا کہیں گے بھوتک ابکریا کہیں گے ٹھیک ہے جیسے یدی ہم لکڑی کو کاٹیں یدی ہم لکڑی کو کیا کریں کاٹیں تو لکڑی کٹنے کے بعد لکڑی ہی رہے گی ٹھیک ہے لکڑی کو یدی ہم کاٹیں گے تو لکڑی کٹنے کے بعد لکڑی ہی رہے گی اس کا فارملا وہی رہے گا اور اس میں کوئی کریورتن نہیں ہوگا تو یہ کریا ہم کیا کہیں گے بھوتک ابکریا کہیں گے ٹھیک ہے پھر اس کریا ہم لوگ کیا کہیں گے بھوتک ابکریا کہیں گے ٹھیک ہے اور ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں جیسے لوہے کو پیٹیں لوہے کو پیٹ کر ہم لوگ اس کا ڈھانچہ بدل دیتے ہیں لوہے کا پیٹنا جب لوگ لوہے کو پیٹتے ہیں یا چپٹا کار ہو سکتا ہے یا پیٹ پیٹ کے اسے مکتار کے جیسا بنا سکتے ہیں لوہے کا پیٹنا یہ کیا ہے فیجیکل رییکشن ہے لوہے کو پیٹ دینے پر اس کا فارمولا وہ لوہے سے آئرن کے روپ میں لوہے سے سونے کے روپ میں نہیں بدل جائے گا ٹھیک ہے یہ ہکریہ ہماری کیا کہلائے گی بھوتک عبقریہ کہلائے گی تو ہم لوگ آگے پڑھنے والے ہیں بھوتک عبقریہ کے بعد دوسری عبقریہ پڑھیں گے راسانک عبقریہ ٹھیک ہے کیا پڑھیں گے راسانک عبقریہ راسانک عبقریہ تو دیکھو راسانک عبقریہ میں کیا ہوگا اس میں پدارت کے بھوتک گھر تو پریورتن ہوں گے ہی لیکن اس کے سان ساتھ اس کا راسانک سنگھٹن بھی بدل جاتا ہے پریورتت ہو جاتا ہے تو اس کریہ کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں راسانک عبقریہ کہتے ہیں ہم لوگ بول سکتے ہیں ایسی کریہ ایسی کریہ جس میں کسی پدارت کے ایسی کریہ جس میں کسی پدارت کے بھوتک گڑوں کے بھوتک گڑوں کے پریورتن کے سانت پریورتن کے سانت اس کے راسانک سنگھٹن میں بھی پریورتن یعنی اس کا فارملا بدل جاتا ہے اس کے راسانک سنگھٹن میں بھی پریورتن ہو جاتا ہے پریورتن ہو جاتا ہے تو اس قریہ کو تو اس قریہ کو راسانک عبقریہ کہتے ہیں تو اس قریہ کو راسانک عبقریہ کہتے ہیں چھیک جیسے امس کا دہی کا بننا دہی دہی کا بننا تو دودھ ہماری کیا ہوتی ہے دودھ کا سواد اگر ہم چیک کریں تو دودھ ہماری میٹھا ہوتا میٹھی آتی ہے لیکن دہی ماری کیا جاتی ہے یہ کھٹی تو یہ ہمارا رہا ہے اس کا ایکجامپل تو اگر ہم اس کا ایکجامپل دیں دودھ سے دہی کا بننا ٹھیک ہے دودھ لکوڈ ہوتی ہے اور یہ سالیڈ ہوتی دہی تھوڑی سی تو یہ اس کا کونسا پریورتن ہوا بھوتک گڑ کا پریورتن ہو گیا لکوڈ سے سالیڈ لیکن یہ میٹھی آتی ہے اور یہ کھٹی آتی ہے یہ کیسا پریورتن ہو گیا اس کا یہ کیمکل پریورت چنجز ہو گیا اور اگر ہم دیکھیں تو اس کا فارمولا الگ ہوتا ہے اس کا الگ اور ہم دیکھ جانتے ہیں کہ کاربن جو ہوتا ہے وہ آکسیجن سے ریاکٹ کر کے کاربن ڈائی آکسائیڈ بنا دیتا ہے ٹھیک ہے جب جلاتے ہیں اس کو دہن کراتے ہیں تو کاربن ڈائی آکسائیڈ بنا دیتا ہے تو دیکھو کاربن آکسیجن مل کر کے کاربن ڈائی اوکسائٹ نگر ہیں ان دونوں کا سنگٹن الگ ہے اس کا سنگٹن الگ ہے ٹھیک ہے اب ہم پڑھیں گے راسانک سمکرن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے راسانک سمکرن کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے راسانک عبقریہ کو سچمتہم روپ میں لکھنا ہی راسانک سمکرن کہلاتا ہے ٹھیک ہے راسانک سمکرن کیا ہے راسانک عبقریہ کو راسانک ابکریہ کو سچمتم روپ میں لکھنا ہی سچمتم روپ میں لکھنا ہی راسانک سمکرن کہلاتا ہے ٹھیک ہے راسانک سمکرن کہلاتا ہے ہو گیا راسانک ابکریہ کو سچمتم روپ میں لکھنا ہی راسانک سمکرن کہلاتا ہے جیسے اگر ہم سمکرن بنانا چاہیں تو ہم کہیں کہ سرکرہ کو سرکرہ کو سی ٹویل وی ایس ٹونٹی ٹو ایلیون میں کیا کر دیں اسٹ کو کھمیر کو جل کی تھوڑی سی ماترہ میں جیدی ملا دیں تو یہ گلوکوج اور گلوکوج اور فرکٹوج کے اڑووں میں ٹوٹ جاتی ہے جب سرکرہ میں ملاتے ہیں تو یہ ہمارا سرکرہ کا فارمولا یہ جل یہ اسٹ کی پریجنٹیشن اور یہ ہمارا گلوکوج اور یہ ہمارا فرکٹوج تو میں نے یہ سانکیت بھاسا میں لکھ دیا فارمولا یعنی ہم نے اس کو سانکیتی بھاسا میں لکھا تو یہ لکھنا ہی مارا کیا کہلائے گا سمکرن کہلائے گا جیسے ہم کہیں کی کاربن کو اوکسیجن میں جلانے پر کاربن ڈائی اکسائیڈ بناتی ہے تو کاربن کو اوکسیجن میں جلانے پر کیا بناتی ہے کاربن ڈائی اکسائیڈ تو کی کاربن کا سانکیت ہوتا ہے سی اوکسیجن کا سانکیت ہوتا ہے اوٹو ادښیہن کراتے ہیں تو کیا بنا رہیberg 빨ی ڈائی اکسائیڈ تو کاربن ڈائی اکسائیڈ کا سانکیت کیا ہوگا سیには اوٹو تو یہ میں نے جو سانکیت میں لکھا یہ ہمارا کیا ہے راسانی سمکرن ہے ٹھیک ہے یہ ہمارا کیا ہے راسانی سمکرن ہے کلیر ہے تو ہم لوگ یہ بول سکتے ہیں کہ سبدوں کی جگہ راستانک ستر کا اپیوگ کر کے سبدوں کے جگہ راستانک ستر کا اپیوگ کر کے ایکریشن میں ڈکھتے ہیں تو وہ ہمارا کہلاتا ہے راستانک سمکرن کہلاتا ہے راستانک سمکرن کیشے کہتے ہیں راستانک افگریہ کے ستم روک میں راستانک افگریہ کو ستم روک میں لکھنا ہی راستانک سمکرن کہلاتا ہے ٹھیک ہے تو آؤ ہم لوگ پڑھتے ہیں راسانک سمکرن کو سنتولیت کرنا کیسے سنتولیت کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں تمام ہم لوگ اسٹڈی یہاں کرنے والے ہیں تو پہلے ہم یہاں لکھ لیں راسانک سمکرن کو کیوں سنتولیت کرتے ہیں کیوں سنتولیت کرتے ہیں تو ہمارا کیسے نیک ہے راسانک سمکرن کو سنتولیت کیوں کرتے ہیں تو دیکھو راسانک سمکرن کو سنتولیت اس لیے کرتے ہیں کہ دربیمان سنچھڑ کے نیم کا پالر ہونا چاہیے کیونکہ دربیمان سنچھڑ کا نیم کہتا ہے کہ کسی افقریہ میں جتنا ابھی کارک پدارت ہوگا اتنا ہی اتفاد پدارت بنے گا ٹھیک ہے اعنی کسی افقریہ کے دوران ہم پدارت کو نہ توتپن کر سکتے ہیں اور نہ ہی نشٹ کر سکتے ہیں بلکہ اسے ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدل سکتے ہیں جیسے اگر ہم چکی پر جائیں گے ہوں لے کر کے جدی ہم دس کلو گے ہوں لے کر جائیں گے تو وہ مجھے دس کلو آٹا دے گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ دس کلو گے ہوں سے دس کلو آٹا بننے والا ہے کیونکہ ہمارا بھکارک گے ہوں ہے اور ہمارا اتفاد آٹا ہے تو ہم جتنا گے ہوں لے جائیں گے ہمیں اتنا ہی آٹا ملے گا تو یہ رہا سمکڑ کو سندلک کرنا کیوں آوستک کی باتیں سمکڑ کو کیوں سندلک کرتے ہیں درماغ سندلک کے نیم کا پالن ہونا چاہیے اور درماغ سندلک کا نیم کیا ہے درماغ سندلک کا نیم کہتا ہے کہ کسی اگریہ کے دوران پدارت کو نہ توپن کر سکتے اور نہ ہی نشٹ کر سکتے ہیں بلکہ اسے ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدل سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں کہ دربیمان سنگرچڑ کے ٹھیک ہے دربیمان سنگرچڑ کے سنگرچڑ کے نیم کا پالن ہونا چاہیے پالن ہونا چاہیے اس لیے راستانک سمی کرن کو سندلک کرتے ہیں ٹھیک ہے اور دربیمان سنگرچڑ کا نیم کیا ہے دربیمان سنگرچڑ کا نیم کیا ہے دربیمان سنگرچڑ کا نیم کہتا ہے کہ کسی بھی اگریہ کے دوران پدارت کو نہ توپن کر سکتے ہیں نہ ہی نشٹ کر سکتے ہیں اسے ایک روپ سے دوسرے روپ میں بدل سکتے ہیں ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ اس نیم کی انسار اس نیم کے انسار کسی اگریہ کے دوران کسی اگریہ کے دوران پدارت کو نہ توپن کیا جا سکتا ہے پدارت کو نہ تو اتپن کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نشٹ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی نشٹ کیا جا سکتا ہے بلکہ اسے ایک روپ سے دوسرے روپ میں پریورتی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اردھات اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھیقارک کا جو دربیمان ہوگا ابھیقارک کا دربیمان اتپات کے دربیمان کے کیا ہوگا برابر ہوگا ٹھیک ہے ابھیقارک کا دربیمان اتپات کے دربیمان کے برابر ہوگا ٹھیک اسی لئے ہم لوگ سنتلت کرتے ہیں تو آؤ اب ہم آپ کو سمی کرن کو سنتلت کرنا سکھا رہے ہیں سمی کرن کو سنتلت کرنا سمی کرن کو سنتلت کرنا ٹھیک ہے تو پہلے ہم آپ کو سکھا دے رہے ہیں پھر ہم آپ کو لکھوا دیں گے تو دیکھو ہم لوگ سمی کرن کو سنتلت کرتے ہیں میں سب سے پہلے ان باتوں کا دھیان دیتے ہیں کہ اپھیکارک ٹھیک ہے یعنی جیسے ہم کہیں کہ ہم اے پدارت سے بی پدارت بنا رہے ہیں اے سے کیا بنا رہے ہیں بی بنا رہے ہیں تو جس سے بناتے ہیں اسے ہم لوگ ابھیکارک کہتے ہیں اور جو بنتا ہے اسے ہم لوگ اتبات کہتے ہیں ریاکٹینٹ اینڈ پروڈکٹ جس سے بناتے ہیں وہ ابھیکارک ہوتا ہے جو بنتا ہے وہ اتبات ہوتا ہے تو ہم لوگ سمجھ کرتے ہیں سب سے پہلے ابھیکارک میں پرمارووں کی سنکھا کو گیانت کرتے ہیں چیک کرتے ہیں کدھر کتنا پرمارو ہیں پھر اتبات میں چیک کرتے ہیں اس کے کتنے پرمارو ہیں جیدھر جو سنکھا کی کمی ہوتی جتنی پرماڑ کی کمی ہوتی ہے ادھر ہم اتنی سنکھایا اوچیت سنکھا کا گڑا کر دیتے ہیں اس کے بعد ہمارا سمیکن کیا ہو جاتا ہے بیلنس ہو جاتا ہے جیسے ہمیں ایک ایک ویسن کی بات کریں تم لوگ جانتے ہیں نائٹروجن اور ہائٹروجن آپس میں کریا کر کے امونیا گیز بناتے ہیں یہ دیکھو رہا ہمارا نائٹروجن یہ رہا ہمارا ہائٹروجن یہ رہا ہمارا امونیا تو نائٹروجن ہائٹروجن کریا یہ کیا بنا رہے ہیں امونیا تو یہ ہمارا کیا ہے ابھیقارک ہے ریاکٹینٹ ہے اور یہ ہمارا کیا ہے اتپاد ہے پروڈکٹ ہے ٹھیک ہے تو ہم دیکھیں یہاں نائٹروجن کتنے ہیں دو ہیں اور یہاں ہائٹروجن کتنے ہیں دو ہیں جب یہاں نائٹروجن دو ہیں ابھیقارک میں تو اتپاد میں دیکھو کتنے نائٹروجن ہیں اتفاد میں نیٹروجن کی سنکھیا ایک ہے تو یہ دو کب ہوگا جب دو کا ہم گڑا کر دیں گے جب دو کا گڑا کر دیں گے تو نیٹروجن ہمارا دو ہو گیا ادھر بھی نیٹروجن ہمارا دو ہو گیا تو نیٹروجن ہمارا کیا ہو گیا اور یہاں ہائیٹروجن کتنے ہو گئے دو تیائیں چھے یعنی یہ جانتے رہنا کہ جو ہم لوگ نمبر لگاتے ہیں جس یوگک کی آگے وہ پورے پرماڑ کے پاس لگ جائے گا جتنے یوگک میں جتنے پرماڑ ہوں گے جس یوگک میں جتنے پرماڑ ہوں گے اتنے کاوس میں سب کا یہ لگ جائے کہ جتنے آپ لکھ ہو گئے تو دو تیائیں چھے ہائیٹروجن کی سنکھیا چھے ادھر کتنی ہو گئی دو تو یہ چھے کب ہو گا تین کا گڑا کر دیں گے تو تین دونی چھے تو دیکھو یہ ہمارا ریاکشن کیا ہو گیا بیلنس ٹھیک ہے دو نیٹروجن ادھر بھی دو نیٹروجن ہائیٹروجن تین دونی چھے ہائیٹروجن دو تین آئی چھے تو ہو گیا ہمارا ریاکشن بیلنس ہم لوگ ریاکشن کو ایسے ہی بیلنس کریں گے آگے ہم لوگ اور دوسری طریقے اس بیلنس کریں گے اپر کچھاؤں میں لیکن یہاں فیلال ہم لوگ یہی میتھرڈ کو اپنایں گے اور آؤ ہم دیکھتے ہیں اگلا ریاکشن ٹھیک ہے اگلے ریاکشن ٹھو بیلنس کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ ہائیٹروجن اور آئیوڈین آپس میں قریا کر کے کیا بناتی ہے اچھائی ہائیٹروجن آئیو ڈائیڈ بناتی ہے ٹھیک ہے اب دیکھو یہ ہمارا کیا ہے ابھیکارک ہے اور یہ ہمارا کیا ہے اتباد ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ابھیکارک میں دو ہائیوڈروجن ہے اور ہمارے اتباد میں ایک ہائیوڈروجن ہے ہمارے عفقارٹ میں دو آیوڈین ہیں ہمارے عفقارٹ میں ایک آیوڈین ہیں تو یہاں دو ہے یہاں ایک ہے دو کب ہوگا جب دو کبڑا کریں گے جب دو کبڑا یہاں کریں گے تو دوہٹوچن ہو جائے گا دو آیوڈین ہو جائے گی اونifiersی یہاں آپ کی کیا ہے دو آیوڈین ہیں تو آپ کریکشنز کیا ہو گیا بیلنس ہو گیا ٹھیک ہے پلیر آؤ ہم لوگ آگے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ جانتے ہیں ک ک جب ایچ سی ال سے ریاکشن کراتے ہیں تو جنک کلورین کے ساتھ کلیا کر کے جیڈ این سی ال ٹو اور ہائیڈروجن گیس کو فری کر دیتی ہے ٹھیک ہے تو اگر ہم دیکھیں تو یہاں کتنے جنک ہیں ایک جنک ہے کتنا بھائیہ ایک جنک ہے اور یہاں کتنا جنک ہے ایک جنک ہے کلیر ہے اب ہیہاں دیکھو ہائیڈروجن کی سنکھا کتنی ہے ایک ہے اور ہیہاں ہائیڈروجن کی سنکھا کتنی ہے دو ہے تو یہاں دو کب ہوگی جب ہم یہاں دو کا اڑا کر دیں گے جب یہاں دو کا اڑا کریں گے تو دو ہائیڈروجن اور دو کلورین ہو جائے گی تو یہاں کلورین کیسے کیا کتنی ہے دو ہے آپ کی کیا ہوگئی بیلنس ہوگئی ٹھیک ہے تو آؤ ہم چلتے ہیں آگے کی اور ٹھیک ہے تو آگے کی اور ہمارا ہیڈنگ اگلا آئے گا راسانک ابھکریہ کے پرکار راسانک ابھکریہ کے پرکار یعنی راسانک افکریہ کتنے پرکار کا ہوتا ہے آگے ہم لوگ کیا بڑھیں گے راسانک افکریہ کے پرکار کی ہمارا جو کیمیکل ریکشن سے وہ کتنے ٹائپ کا ہوتا ہے تو جانتے ہو راسانک افکریہ نیمن پرکار کی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں بتا سکتے ہیں ویسے تو فیلحال ہم لوگ یہاں چھ ساتھ طرقہ پڑھیں گے ویسے ریکشن بہت ٹائپ کی ہوتے ہیں تو ہم لوگ پڑھیں گے راسانک افکریہ نیمن پرکار کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم لوگ یہاں پڑھیں گے یوگاتمک افکریہ کیسی افکریہ یوگاتمک ایڈیشنل یعنی یوگ ہوگا بھائی ٹھیک ہے جھوڑیں گے لوگ یوگاتمک افکریہ کیا ہے ایڈیشنل ریکشنز کیا ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے جان لیں یوگاتمک کا مضرب یوگ یعنی اس میں یوگی جھوڑیں گے یا اڑو جھوڑیں گے یا پرمار جھوڑ کے کوئی کمپونٹ بنایں گے ٹھیک ہے تو لوگ بول سکتے ہیں کہ دو یا دو سے ادھک پدار آپس میں کریہ کر کے ایک نئے پدار کا نرمان کرتے ہیں تو اسے ہم لوگ کہتے ہیں یوگاتمک افکریہ کہتے ہیں ہم بول سکتے ہیں کہ ایسی کریہ اٹھکے یا ویرہ سانک کریہ ویرہ سانک کریہ جن میں دو یا دو سے ادھک جن میں دو یا دو سے ادھک پدارت آپس میں مل کر ایک نئے پدارت کا نرمان کرتے ہیں ایک نئے پدارت کا نرمان کرتے ہیں تو اسے یوگاتمک افکریہ کہتے ہیں تو اسے یوگاتمک افکریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ایک نیا پدارت بنے گا پدارت مل کر کے ایک نئے پدارت کے نرمان کریں گے ٹھیک ہے تو ہم جانتے ہیں کی کاربن آکسیجن سکریہ کر کے کیا بناتا ہے سیو ٹو کاربن ڈائی آکسائیڈ تو دیکھو کاربن ایک پدارت ہے آکسیجن ایک پدارت ہے یہ مل کے کتنے لوگ ہیں دو لوگ ہو گئے اور یہ نرمان کیا کر رہے ہیں ایک پدارت جس کا نام ہے کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک کاربن ڈائی آکسائیڈ کا نرمان کر رہے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں کہ سلفر کو یدی آکسیجن میں جلایا جائے تو یہ سلفر ڈائی آکسائیڈ بنائے گی تو سلفر ایک پدارت ہے آکسیجن ایک پدارت ہے تو یہ کیا کر رہی ہے یہ سوٹو بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا ہو گیا یہ ایڈیشنل ریاکشن یوگ آتما اب کریا ٹھیک ہے تو آؤ ہم آگے چلتے ہیں اور یہ ایڈیشنل ریاکشنز کا ایجامپل دیکھ لیتے ہیں تو ایڈیشنل ریاکشنز کا اہر ایجامپل دیکھو کہ جب ہم لوگ کیلسیم آکسائیڈ میں جل کو ملاتے ہیں تو یہ کیلسیم ہیڈرکسائیڈ بنا دیتی ہے ٹھیک ہے تو دیکھو کیلسیم آکسائیڈ ایک پدار تھے جل ایک پدار تھے یہ کریا کر کے کیا بنا دی رہی ہے کیلسیم آکسائیڈ ایک نیا پدارت بنا دی رہی ہے ٹھیک اور ہم لوگ جانتے ہیں امونیا ایچیل سے کریا کر کے نوسادر بناتی ہے نیچ پورسیل دیکھو امونیا ایک پدار تھے ایچیل ایک پدار تھے اور یہ ہمارا نیچ پورسیل ایک نیا پدارت ہو گیا تو یہ ہمارا کیا کہلے گا ایڈیشنل ریاکشنز کہلائے گا ٹھیک ہے اور ہم لوگ اور ریاکشن لے سکتے ہیں کہ ہائیڈروجن اور کلورین آپس میں کریا کر کے کیا بناتی ہیں ایکسیل بناتی ہیں تو یہ بھی رہا ہمارا ایڈیشنل ریاکشن ٹھیک ہے تو ایڈیشنل ریاکشن ہو گئے ہمارے تو اگلا ہم لوگ ریاکشن پڑھنے والے ہیں پرتیس تھاپن اپکریا یا بستھاپن اپکریا پرتیس تھاپن اپکریا تو دیکھو یہاں تم کو نام سے ہی پتا چل جا رہا ہوگا کہ پرتیس تھاپن اپکریا کیا ہے پرتیس تھاپن کا مطلب ہی پتا چل جائے گا کہ پرتیس تھاپن ایک کے اسطحان پر کوئی دوسرا آ جائے ٹھیک ہے ایک کے اسطحان پر کوئی دوسرا آ جائے تو ایسی اپکریا ہم لوگ کیا بولتے ہیں پرتیس تھاپن یا بستھاپن اپکریا کہتے ہیں تو پرتیس تھاپن اپکریا کیا ہے ایسی اپکریا جس میں ادھیک کریا سیل پرماڑ ایسی اپکریا جس میں ادھک کریہ سیل پرماڑ کم کریہ سیل پرماڑ کو بستھاپید کر کے ہٹا کر کے اس کے اسطحان پر سویم آ جاتی ہے تو ایسی کریہ کو پرتستھاپن ابکریہ کہتے ہیں تو ہم لکھ دے رہے ہیں ایسی ابکریہ جس میں ادھک کریہ سیل پرماڑ کم کریہ سیل پرماڑ کو ہٹا کر اس کے اسطحان پر سویم آ جاتی ہے تو اس کریہ کو تو اس کریہ کو پرتستھاپن ابکریہ کہتے ہیں تو اس کریہ کو کہتے ہیں پرتستھاپن ابکریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم دیکھیں یدی لوہے کو کمپر سلفیٹ کی بلین میں ڈالا جائے ٹھیک ہے لوہے کو کمپر سلفیٹ کی بلین میں ڈالا جائے تو لوہا ادھک کریہ سیل ہونے کے کارن کمپر کو مکت کر دیتا ہے فری کر دیتا ہے ہٹا دیتا ہے اور سلفیٹ سے کریہ کر لیتا ہے کیا بنا دائیہ پھئی ایسیو فور ابھی دیکھو ایسیو فور کے ساتھ کون تھا کمپر تھا لیکن آئرن جب ہم لوگ ڈوبویں گے یعنی کمپر سلفیٹ کی بلین میں جب آئرن کو ڈوبویں گے تو کیا ہوگا سلفیٹ کا بلین یعنی کمپر کیا ہو جائے گا نیچے جا کے بیٹھ جائے گا جم جائے گا اور ہمارا بلین کس کا بن جائے گا پھر سلفیٹ کا بن جائے گا ٹھیک ہے اور بلین کا رنگ بھی بدل جائے گا ٹھیک ہے اور یادی ہم دیکھیں جنگ کی راوڈ کو جب سلفیورک عمل کے بلین میں ڈالتے ہیں ٹھیک ہے تو سلفیورک عمل کے بلین میں جب ڈالتے ہیں تو وہاں ہائیڈروجن گیس بلبلے کسان نکلنے لگتی ہے اور ہمارا کیا بن جاتا ہے جنگ سلفیڈ بن جاتا ہے تو یہ سب کیا ہیں پرتیستہ پن ابکریہیں ہیں ٹھیک ہے تو کلیئر ہو گیا ہوگا پرتیستہ پن ابکریہ اس کے بعد ہم لوگ پڑھنے والے ہیں بیوجن ابکریہ ٹھیک ہے بیوجن ابکریہ بیوجن ابکریہ ٹھیک ہے بیوجن ابکریہ کیا ہے بیوجن کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ جانا اب گھٹیت ہو جانا ٹھیک ہے اب گھٹیت ہو جانا تو ہم لوگ بول سکتے ہیں ایسی کریہ ایسی کریہ جس میں کوئی ایک پدارت ایسی کریہ جس میں کوئی ایک پدارت دو یا دو سے ادھیک دو یا دو سے ادھیک پدارتوں میں بیوجت ہو جاتی ہے دو یا دو سے ادھیک پدارتوں میں بیوجت ہو جاتی ہے تو ایسی کریہ کو تو ایسی کریہ کو بیوجن ابکریہ کہتے ہیں تو ایسی کریہ کو بیوجن اگکریا کہتے ہیں بیوجن اگکریا تو آؤ بیوجن اگکریا جو ہوتی ہے وہ تین پرکار کی ہوتی ہے یہ تین پرکار کی ہوتی ہے تین پرکار کی ہوتی ہے پہلا جو ہوتا ہے وہ اسمی بیوجن ہوتا ہے اسمی بیوجن اگکریا اس میں پدارت ہم لوگ کیا کرتے ہیں گرم کرتے ہیں تو جب پدارت کو گرم کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتی ہے دو یا دو صدق بھاگوں میں ٹوٹ جاتی ہے تو ایسی کریا کو ہم لوگ اسمی بیوجن افکریہ کہتے ہیں ہم بول سکتے ہیں کہ ایسی بیوجن افکریہ ایسی بیوجن افکریہ جو اسما کے کارڑ ہوتی ہو جو اسما کے کارڑ ہوتی ہو تو اسے کیا بولیں گے اسمی بیوجن بولیں گے تو اسے اسمی بیوجن افکریہ کہیں گے ٹھیک ہے تو اس کا ایکزامپل دیکھ لو کہ پی سی ال فائی کو جب ہم لوگ گرم کرتے ہیں تو یہ پی سی ال تھری اور سی ال ٹو میں ٹوٹ جاتی ہے لیکن یہی جب ہم لوگ اسے تھنڈا کر دیتے ہیں تو یہ پنہا کیا ہو جاتی پی سی ال فائی کو بنا لیتی ہے اور یہی دیکھو نو سادر کو جب ہم لوگ گرم کرتے ہیں تو یہ این ایس تھری اور ایس سی ال بناتی ہے اور اسی کو جب ہم تھنڈا کر دیتے ہیں تو یہ ہمارا این ایس پور سی ال پونے بنا لیتی ہے ٹھیک ہے تو یہ رہا ہمارا اسمی بیوجنز کا ایکزامپل ٹھیک ہے دوسرا ہمارا ہوتا ہے دوسرا ہمارا ہوتا ہے پرکاسی بیوجن اب کلیا ٹھیک ہے پرکاسی بیوجن اب کلیا تو یہاں پرکاسی کارڑ ہوتا ہے ٹھیک ہے یادی بیوجن کی کلیا اید بیوجن کی کلیا پرکاسی کارڑ ہوتی ہو پرکاسی کارڑ ہوتی ہو تو اسے تو اسے پرکاسی بیو جن افکریا کہتے ہیں تو اسے پرکاسی بیو جن افکریا کہتے ہیں ٹھیک ہے بیا تو دیکھو جیدی ہم لوگ اے جی سی ال ٹو کو گرم کریں گے تو وہ اے جی اور سی ال ٹو میں ٹوٹ جائے گی ٹھیک اگلا ہمارا ہوتا ہے بددتی بیو جن افکریا ایسی افکریا بددتی بیو جن افکریا ٹھیک ہے اس میں ہم لوگ پدارت میں بددتی بیو جن افکریا پروہی کرتے ہیں اور اس میں پدارت کیا ہوتا ہے وہ اپنے دھنائنوں اور اڑائنوں کے بھاگوں میں آنکرد ہو جاتی ہے تو ایسی افکریا کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں بددتی بیو جن افکریا بولتے ہیں ہم لوگ لکھ سکتے ہیں جب کسی جب کسی ایکل پدارت میں بددت دھارا کو پروہید کیا جاتا ہے کو پروہید کیا جاتا ہے تو وہ سمان سنکھیا میں سمان تتھا بپریت آویسوں میں آئینی کرت ہو جاتا ہے سمان تتھا بپریت آویسوں میں آئینی کرت ہو جاتا ہے تو اس کریا کو تو اس کریا کو مددتی بیو جن افکریا کہتے ہیں تو اس کریا کو مددتی بیو جن افکریا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو آؤ ہم لوگ example دیکھتے ہیں تو اس کے examples کیا ہیں جیسے ہم NCL میں NCL میں جب بددہ دھارہ کا پرواہ کراتے ہیں تو یہ N positive اور CL negative میں کیا ہوتی ہے یہ ہمارا کیا ہے بددہ دھارہ بیوزن ہے اور یاد ہی ہم CL میں بددہ دھارہ پرواہ کراتے ہیں ٹھیک ہے بددہ دھارہ پرواہ کراتے ہیں تو یہاں کے positive اور CL negative میں آنکرت ہو جاتی ہے تو یہ بھی ہمارا کیا ہے بددہ دھارہ کریا ہے ٹھیک ہے تو لوگ اور دیکھ لے رہے ہیں کہ یاد ہی N9 3 sodium nitrate کے بلین میں یاد ہی بددہ دھارہ پرواہ کراتے ہیں تو یہ sodium positive اور nitrate negative میں کیا ہوجائے گی آنکرت ہو جائے گی تو یہ بھی ہمارا بددتی بیوزن ابکریا ہے ٹھیک ہے آؤ ہم لوگ اب آگے کیوں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ یہاں پڑھیں گے اسما چھے پی ابکریا ٹھیک ہے کیا پڑھیں گے اسما چھے پی ابکریا ٹھیک ہے اسما چھے پی ابکریا کیا ہوتی ہے اسما کا سرجن ہوتا ہے یعنی اسما نکلتی ہے ٹھیک ہے جیسے تم لوگ کبھی چیک کیے ہوگے کہ جب ہم لوگ کاشٹک سوڑے کو جل میں ڈالتے ہیں تو جس فلاسک میں لیے ہوتے ہیں وہ فلاسک کیا ہونے لگتا ہے گرم ہونے لگتا ہے وہ گرم کیوں ہوتا ہے کیونکہ جب ہم اسے جل میں گھولتے ہیں تو وہ اسما اتپن کرتی ہے یعنی ارجا مکت کرتی ہے جب ارجا مکت کرتی ہے تو اس کے قارن ہمارا فلاسک یعنی بھاتن ہمارا گرم ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تم لوگ بول سکتے ہیں وہ راسانی کریا وہ راسانی کب کریا ٹھیک ہے جس میں اسما کا اس سرجن ہوتا ہے جس میں اسما کا اس سرجن ہوتا ہے جس میں اسما کا اس سرجن ہوتا ہے تو اس کریا کو اسما چھے پی افکریا کہتے ہیں تو اس قریا کو اسما چھے پی افکریا کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم لوگ دیکھیں جب ہائیڈروجن اور کلورین ٹھیک ہے جب ہائیڈروجن اور کلورین آپس میں قریا کر کے ایتسیل بناتی ہے تو یہاں لگ بگ چوالیس کیلو کیلوری کی اسما کیا ہو جاتی ہے اتپن ہوتی ہے ٹھیک ہے ہائیڈروجن اور کلورین کو بنائیں گے تو ایتسیل جب بنے گی تو وہ کیا ہوگی بہت ہٹ ہوگی بہت گرم محسوس ہوگا اب دیکھو جب کاربن آکسیجن میں جلتا ہے تو اسما ملتا ہے نا انرجی ملتی ہے ہم لوگ کیا کرتے ہیں تھنڈی کے موسم میں کیا کرتے ہیں لکڑی کو جلا کر کے اپنے سریر کو ہٹ محسوس کرتے ہیں کیوں کیونکہ جب وہ جلتی ہے کاربن ڈائی آکسیڈ نکلتی ہے تو وہ کاربن ڈائی آکسیڈ کیا کرتی ہے چورانوے کیلو کیلوری کی اسما کو مکت کرتی ہے جس سے ہمارا سریر گرم محسوس ہوتا ہے اور ہم لوگ ارجہ اتپن کرتے ہیں کیا آپ لوگ کبھی ایسا کیے ہیں اور ہم لوگ جانتے ہیں جب ہائیڈروجن اور آکسیجن کریہ کرتی ہے تو چل بنتی ہے بہت سلو ریکشن ہے بہت دیری تک بنتی ہے بہت زیادہ سمیں لگتا ہے تو یہاں پر لگ بھگ 138 کیلو کیلوری کی اسما اتپن ہوتی ہے دیکھو ریکشن بیلنس نہیں ہے یہاں دو کا گڑا کرو یہاں دو کا ریکشن آپ کو کیا ہو جائے گا تو یہ رہے آپ کی اسما چھپی ابکریا کے ایک جامپلس اور اگلی ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ہڈنگ اس کا نام ہے اسما سوسی ابکریا اسما سوسی ابکریا دیکھو اس کے نام سے پتا چل رہا ہے اسما کا سوسڑ ہوگا یعنی یہاں اسما گرہڑ کیا جائے گا اسما سوسی ابکریا میں اسما کا سرجن ہوتا یعنی اسما کو گرہڑ کر لیا جاتا ہے تو جس کے کارن جس برطن میں اسے ریکشن کو کراتے ہیں جس پھلاسک میں کراتے ہیں وہاں تھنڈا محسوس ہونے لگتا ہے وہاں مجھے تھنڈا محسوس ہوتا ہے تو ہم لوگ بول سکتے ہیں کہ وے راسانک کریا وے راسانک کریا جس میں اسما کو گرہڑ کیا جاتا ہو اسما کو گرہڑ کیا جاتا ہو تو اسے اسما سوسی ابکریا کہتے ہیں تو اسے اسما سوسی ابکریا کہتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم لوگ کہتے ہیں اسما سوسی ابکریا کہتے ہیں ٹھیک اس کا اسکا rápido کیا ہے جب ہم لوگ نائٹروجن کو آپسیجن سے کریا کراتے ہیں تو یہ ہمیں کیا بناتی ہے نائٹرس آکشائیڈ بناتی ہے جو لگ بھنگ مائنس تیرالیس دو کیلو کیلوری کی اسما کو گھرن کر لیتی ہے اور اگر اس رییکشنز کو ہم جس فلاسک میں کرائیں گے وہ فلاسک کیا ہوگا بہت تھنڈا محسوس ہوگا بہت تھنڈا محسوس ہوگا اور دیکھو جب ہم نائٹروجن جب ہم لوگ ہائٹروجن اور آئیوڈین کو رییکٹ کراتے ہیں تو یہ ہائٹروجن آئیوڈائیڈ بناتی ہے تب کیا ہوگا یہ لگ بھگ مائنس بارہ مائنس یعنی اتنا بارہ کلو کیلو کیلوری اسما کو کیا کر لے گی گرہن کر لے گی گرہن کرنے کے لئے ملوگ مائنس لگا رہے ہیں ٹھیک اب اس کے آگے ہم لوگ اسٹڈی کریں گے آکشی کرن ٹھیک ہے آکشی کرن آکشی کرن آکشی کرن آکشی ڈیسن رییکشنز ٹھیک ہے آکشی کرڑ آکشی ڈیسن رییکشنز تو دیکھو آکشی ڈیسن رییکشنز کیا ہوتا ہے جن پرماروگوں میں الیکٹرون کی تھیاگنے کی پرویتی ہوتی ہے یا جو پرماروگوں الیکٹرون کو تھیاگ دیتی ہیں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں اس کا آکشی کرن ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو پرماروگوں کیا کرتی ہیں الیکٹرون کو تھیاگ دیتی ہیں تو اسے ہم لوگ کیا کہتے ہیں آکشی کرن افگریہ یا ایسا بول سکتے ہیں کہ ایسی افگریہ جس میں آکشیجن گرہن کیا جاتا ہو اور ہائیڈروجن کو تھیاگ دیا جاتا ہو تو ایسی افگریہ ہم لوگ کیا کہتے ہیں آکشی کرن افگریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم لوگ بول سکتے ہیں ایسی کریا ایسی کریا جس میں اکسیجن کا یوگ ہوتا ہو اکسیجن کا یوگ ہوتا ہو تتہ تتہ ہیڈروجن کی کمی ہوتی ہو ٹھیک ہے یا 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 اس میں کوئی ایک پرماڑ الیکٹرون کا تیاک کرتا ہو الیکٹرون کا تیاک کرتا ہو تو اس کریا کو تو اس کریا کو اکسی کرن اب کریا کہتے ہیں تو اس کریا کو آکسی کرن اب کریا کہتے ہیں ٹھیک ہے جیسے ہم ایکزامپل دیں کہ جنگ کو جب ہم لوگ کسی بیلین میں ڈوب ہوتے ہیں تو وہ اپنے آوٹر سیل کے دو الیکٹرون نہیں باہریک اچھا دو الیکٹرون کو تیاک کر وہ کیا کر لیتی ہے دھنائن بنا لیتی ہے تو یہ رییکشنز ہماری کیا ہے آکسی ڈیسنز کیونکہ یہ اپنے الیکٹرون کو تیاک کر دھنائن بنا لے رہی ہے تو ہم لوگ بول سکتے ہیں اپنے 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 ہو تا ہے ٹھیک ہے جو سوڈیم ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے وہ اس کی اوٹر سلم ایک الیکٹرون ہوتا ہے تو وہ ایک الیکٹرون کو تیاک کر ایک پلس ہو جاتا ہے تو اس سب کریاست kr zwei آکسی کرر از کریا کہیں گے ٹھیک یا دیکھو آئرن جو ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے بھائیا کیلورین سے کریا کر کے bis Sl2 بنا لیتا ہے تو اس کریاست mammix دیکھو یہاں اس کا دیکھو آکسیکن ہو رہا ہے آئرن کا آکسیکن ہو رہا ہے جیرو سے پلس دو رہا ہے اس کا آکسیڈیشن ہو رہا ہے لیکن کلورین جیرو سے مائنس دو رہی ہے اس کا آپچین ہو رہا ہے کلورین کا آپچین ہو رہا ہے یہاں دیکھو ریڈاکس رییکشن ہو رہی ہے آکسیڈیشن اور ریڈکشن دونوں ہو رہا ہے نا ٹھیک ہے اور ہم لوگ آکسیکن کی بات کریں تو کیا ہوگا کہ جب ہم لوگ کاربن کو آکسیجن سے ریکشن کرائیں گے تو سیوٹ 2 بنے گی تو یہ بھی کیا ہے آکسی کرن اپکریا ہے مگنیسیم کو جب وائی میں جلاتے ہیں تو مگنیسیم آکسائیڈ بناتی ہے دیکھو یہ بھی کیسی ریکشن ہے آکسی کرن اپکریا ہے ٹھیک ہے آؤ ہم اگلا ہیڈنگ پڑھتے ہیں اس کا نام ہے اپچین اپکریا ٹھیک ہے یہ نام ہے اپچین اپکریا ریڈکشن رییکشن ٹھیک ہے اپچین اپکریا کیا ہے اس اپکریا میں ہائیڈروژن کی بردھی ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور اس میں کوئی ایک پرماڑ کیا کرتا ہے الیکٹرون کو گرہنڈ کرتا ہے تو اس قریا کو ہم لوگ اپچین اپکریا کہتے ہیں تو لگ سکتے ہیں ایسی اپکریا جس میں ایسی اپکریا جس میں ہائیڈروژن کی بردھی تتھا آکسیجن کی کمی ہوتی ہو یا اس میں کوئی ایک پرماڑ اس میں کوئی ایک پرماڑ الیکٹران کو گرہنڈ کرتا ہو گرہنڈ کرتا ہو تو اس قریا کو کیا بولیں گے اپچین اپکریا کہیں گے ٹھیک ہے تو اس قریا کو اپچین اپکریا کہتے ہیں ٹھیک ہے تو دیکھو جیسے کلورین کیا کرتی ہے کلورین کی آوٹر سل میں سیون لیکٹرون تو یہ ایک لیکٹرون لے کر کے کیا بنا لے گی سیل مائنس آئن بنا لے گی ٹھیک ہے تو کلورین کبھی بھی جب بھی ہوتی ہے وہ گیس ہے تو آڑو کی رو میں ہوگی سیل ٹو تو ایک لورین جب ایک الیکٹرون لے گی تو دو کلورین دو الیکٹرون رجائے گا ہمارا ٹو سیل مائنس آئن ٹھیک ہے اور یہا یہ پھائی پلس تھری ایک الیکٹرون گرہنڈ کر کے یہ پھائی پلس ٹو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہماری ابچین ابکریہ ہے چلو آؤ اور ہم دیکھتے ہیں کی جب ہائیڈروجن برومین سے کریہ کرتا ہے تو کیا بناتا ہے ٹو ایچ بی آر بناتا ہے تو یہاں برومین بچارے کا کیا ہوگی ابچین ہو گیا کیونکہ یہ ہائیڈروجن سے جوڑ گیا ٹھیک ہے چلو آؤ اب ہم لوگ گگلا ہیڈنگ پڑھتے ہیں جس کا نام ہے ریڈاکس ابکریہ ٹھیک ہے ریڈاکس ابکریہ انگلیز میں بول دیں ریڈاکس ریکشن ٹھیک ہے ریڈاکس ابکریہ میں کیا ہوتا ہے آکسی کرڑ اور ابچین دونوں ہوتے ہیں لوگ بول دیں گے ایسی ابکریہ ایسی ابکریہ جس میں آکسی کرڑ تتھا ابچین سیپ گرہ جس میں آکسی کرڑتا تھا ابچین دونوں ہوتے ہیں دونوں ہوتے ہیں تو اسے ریڈاکس ابکریہ کہتے ہیں تو اسے ریڈاکس ابکریہ کہتے ہیں ٹھیک ہے دیکھو ریڈاکس یہ دو سب دو سے ملکہ بنا ہے ریڈ پلس آکس ریڈ کا ملکہ ریڈکسن آکس کا ملکہ آکسیڈیسن ریڈکسن کا ملکہ ابچین آکس کا ملکہ آکسیڈیسن دونوں کا مطلب بیج میں پلس اے پلس کملکہ دونوں ہوں گے تو وہ کیا کہلے گا ریڈاکس کہلائے گا ٹھیک ہے ایسی اب کے لئے جس میں آکسی کرڑا اور ابچین دونوں ہوتے ہیں اسے کہہ کہتے ہیں لوگ ریڈاکس رییکسن کہتے ہیں دیکھو جتنے بھی پرتیس تھاپن آکسیڈیاں ہوتی ہیں وہ سب ریڈاکس رییکسن ہوتی ہیں ایکل پرتیس تھاپن آکسیڈیاں کیا ہوتی ہے ریڈاکس رییکسن ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو آؤ ہم دیکھتے ہیں ریڈاکس رییکسن کے ایزامپل جیسے ہم کہیں کہ جنک کو جب سلفیورک عمل کے بلین میں ڈوب ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے یہ بناتا ہے جنگ سلفیڈ اور ہیڈروجن گیس کا ہو جاتی ہے مکت ہو جاتی ہے تو یہ بھی ماری ریڈاکسیڈیاں کیونکہ جنگ کی اکسیڈیشن پہلے 0 تھی یہاں کیا ہو گئی پلس 2 ہیڈروجن بچارے کا پلس 1 تھا پلس 1 سے کیا ہو گیا 0 تو دیکھو دھنان کی کیا ہو گئی کمی ہو گئی اور ادھر دھنان کی بردی ہو گئی ٹھیک ہے تو جب دھنان کی بردی ہو گئی تو اکسیڈ اور جب دھنان کی کمی ہو گئی تو اکچین تو یہ ہو گیا ہمارا ریڈاکس رییکشن ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہمارا ریڈاکس رییکشن پھر ہم لوگ پڑھنے والے ہیں کی بکریت گندھیتا کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے آپ کے سپٹرس میں heading ہے بکریت گندھیتا بکریت گندھیتا بکریت گندھیتا تم لوگ دیکھے ہو گے کہ جب ہم لوگوں کے گھروں میں کبھی اچار کھٹائی ہوتی ہے اس کا سواد بدل جاتا ہے کچھ گڑ بدل جاتے ہیں وہ کھانے لائق نہیں رہ جاتا یا اس کو کھا نہیں پاتے کسی کارڑ بس وہ خراب ہو جاتا ہے تو وہ اس کے گڑ جو پریورتیت ہو جاتے ہیں اس کے گڑ پریورتن ہونے کے کارڑ ہی ہم لوگ اسے بکریت گندھیتا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھکتر کھانے والے پدارتوں میں ہی ہوتا ہے جیسے ہم اور دیکھیں کہ ہمارے گھروں میں جو دال بنتی ہے وہ گرمی کے موسم میں کبھی کبھی مہگ جاتی ہے تو اس کا سواد کیا ہو جاتا ہے بلکل بدل جاتا ہے تو اس کے سواد کو پریورتن ہو جانا ہی ک想ی بکریت گندھیتا کہ cay آتا ہے ہم لوگ لکھ سکتے ہیں خاد پدارتوں میں خاد پدارتوں میں کچھ سمیے کے پسچات خاد پدارتوں میں کچھ سمیے کے پسچات ان کے سواد ایوام گندھ میں پریورتن ہو جاتا ہے جسے ہی وکرت گندھتا کہتے ہیں جسے ہی وکرت گندھتا کہتے ہیں جیسے دال کا مہک جانا جیسے دال کا مہک جانا اچار کھٹائی میں بھکڑن لگنا سفے سفے جس کو دہیا بولتے ہیں گاؤں میں اچار کھٹائی میں بھکڑن لگنا ٹھیک تو یہ سب رہا ہمارا ایکجام بس